آج ہمارے بہت سارے مسلموں کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں تو میں بڑی ہی عدب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے جو تعلیم حاصل کرنے کا ہے وہ دین کے بارے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کا ہے اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا طلبوں میں ان کو فریدتن علا کل مسلم کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرد ہے جیسے نماز پڑھنا فرد ہے اسی طریقے سے علم حاصل کرنا بھی فرد ہے ضروری ہے واجب ہے کمپنسری ہے تو ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنے کا ہے دین کا بھی دنیا کا بھی لیکن دنیاوی علم حاصل کرنے سے پہلے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو سب سے پہلی جو رہی نازل ہوئی غاری حرام ہے وہ تھا اپرہ بسم رب بکن لذی خلق اے لذی آپ پڑھئے اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے تو پہلے پڑھنے کا حکمیں بھی آیا کل میں حاصل کرنے کا حکمیں بھی آیا لیکن اس رب کے نام سے جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کی معارفت حاصل کرنے کا ہے اس کی جانکاری حاصل کرنے کا ہے اور اس رب میں ہمیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لئے اور عبادت میں سب سے پہلا حکم نماز کرنے کا ہے تو نماز کے بارے میں تو اپر اور آپ کو جانکاری حاصل کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد جن جن کاموں کا ہمیں اور آپ کو حکمیں دیا گیا ہے نماز کے ساتھ روزہ ہے حج ہے زکاہ ہے صدقات و خیرات ہے ماں باپ کے حکموں کے پروسی کے حکموں کے بچوں کے تاریم و ترمیت ہے شوہر کے حکموں کے بیوی کے حکموں کے پروسی کے حکموں کے مجدور کے حکموں کے جس کے ساتھ آپ کاروبار کریں اس کے حکموں کے مسلمانوں کے حکموں کے غیر مسلموں کے حکموں کے یہاں تک کے جانوروں پہ بھی حکموں کے ہر ایک کا علم حاصل کرنا ہمارے اور آپ کے واقعے ضرور ہی ہے تب جانجر کے ہم دنیا اور آخرت میں کاریاں ہو سکتے ہیں